مدروہ چمبہ انٹرسٹیٹ روڈ کو پانچ ماہ بعد کھول دیا گیا ہے پچھلے کئے ہفتوں سے بیاروں کے ساتھ مل کر آر این بی محکمے کا مقامی عملہ روڈ سے بار فٹانے کے کام میں لگا ہوا ہے پڑری سے بزرنے والی 52 کلومیٹر لمبی یہ روڈ لخنپور کے بعد چمبو کشمیر کو ہماشل پردیش اور پنجاب سے جوڑتی ہے ڈیپٹی کمیشنر ہروندر سنگھ نے سینئر افسران کے ہمراہ پڑری کا دورہ کر صورتحال کا جائزہ لیا ڈیسی نے کہا ہے کہ دو دن بعد سے اس راستے کو پوری طرح کھول دیا جائے گا پتہ دے کہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر وہاں کے یہ جگہ چناپ کا اہم سیعتی مرکل سے ہر سال ہزاروں سیعت یہاں آتے ہیں ابھی بھی یہاں دس سے بارہ فٹ پرف چمی ہوئی ہے حالیہ دنوں میں یہاں کئی دفعہ بلونج کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہاں اضافی عملہ تینات کیا گیا ہے روڈ کھولنے سے مقامی لوگ بھی کافی خوش ہیں اور انہوں نے زلہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا آج ہم آئے ہیں بدروہ چمبہ روڈ کی انسپیکشن کے لیے اس کی روڈ اوپننگ ہم نے الیکشنز ختم ہوتے شروع کروا دیا تھا اور ویدن ٹو ڈیز یہ روڈ اوپن ہو جائے گی اور رنپ دیپارٹمنٹ نے کافی اچھا کام کیا ہے اور میرسا ڈی ایف او صاحب ہیں رنپ کے انجینئر ہیں ہم نے جائزہ بھی لیا کہ یہاں پہ کتنے ڈیمیجیز ہوئے ہیں دیو ٹو آر ونٹر سیزن اور اس کے ساتھ ایک اور جائزہ لیا یہاں پہ کیونکہ ٹوری سیزن آنے والا ہے گرمیوں کے محصم میں جو ہمارا بدری ایری ہوتا ہے لش گرین ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ٹوری امنٹیز بھی بنی ہیں تو سب کا جائزہ لی ہے تاکہ آنے والا سیزن جو ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہترین رہے اور ان کو پیٹر فیصل یہ ایک ایسی روڈ ہے پدری کی جو ہماری تین سٹیٹس کو جوڑتی ہے جو توریزم کو بوشت کرتی ہے وہ ہماری پردیس اور پنجاب کو یہ روڈ جو ہے کنیکٹ کرتی ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے ہر سار یہاں پر پچاس سٹھ ہزار لوگ جو ہیں یہاں پر انٹر سٹیٹ جو یہاں پر ہماری چموا ہے بلکل وہاں سے ہمارچل سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں توریزم کو بوشت کرنے کے لیے جو ہے ہماری ڈسٹک ارمیسٹریشن ڈسی صاحب نے ایک نرنے لیا تھا کہ اس روڈ کو جلد جلد اوپن کیا جائے اور آج کی ڈیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آرین پی ڈپارٹمنٹ نے آج یہاں پر جو ہے روڈ اوپن کر دی ہے توریزم کے لیے اور ہر توریسٹ کے لیے جو یہاں پر آتے رہتے ہیں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے روڈ اوپن کی گئی ہے